ہلو فرنس رادے رادے کیسے آپ شبیع شاہ کرتی ہوں آپ سبھی بہت 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 اچھی ہوں گے شوہ کریں آپ سبھی سوچت رہے مست رہے اپنے جیون میں یوں ہی ترکی کرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے گوڈ ماننگ دوستو تو آپ سبھی کے سامنے فیر سے آگئی ہوں میں نئے ویلوگ کے ساتھ تو آپ سبھی کیسے ہیں بتائیے گا میں تو ٹھیک ہوں تو یہ دیکھیں آج میں صبح صبح کیا بنا رہی ہوں تو آج سنپن سب میں کھانا بنا رہی ہوں تو آج صبح سے دیماغ خراب کر دیا ہے میرے بیٹے نا تو کیوں کیا ہے تو آپ سبھی بلوگ میں بنے رہی ہے جو بتائیں گے تو یہ دیکھیں ایک طرف میں ڈال دھو کے رکھ دیوں آج ایک طرف چاول بن رہا ہے میرا آئی در میں آلو مطر کی سبجی بنے گی بھجیا تو آلو مطر میں کٹ کے دھو کے اچھے سر پھر میں رکھ دیوں تو اس کا فوراں کاٹ رہی ہوں تیاریا کر کے رکھ رہی ہوں جب تک مطلب ڈال چاول بن جا گا اور آٹا گونت کے میں رکھ دیوں تو ڈال چاول بننے کے بعد میں سبجی چھوک دوں گی ایک طرف اور ایک طرف میں روٹی بناوں گے تو یہ دیکھیں میرا فوراں کی تیاری پوری ہو گئی ہے میں کٹ کے رکھ دیوں تو یہ بننے کے بعد تو میں آج ساگا لوسم کی چٹنی بھی بناوں گے اس کے ساتھ ٹاماٹا ایڈ کروں گے تو آپ لوگ بنے رہے ہیں میں کیسے بناتی ہوں بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتا ہے تو یہ دیکھیں میرا چاول بن چکا ہے تو ہم میں سبجی چھوکوں گے فٹا فٹ سے آج پتا نہیں کیوں ڈگو کو بھوک بھی نہیں لگ رہی ہے صبح سے وہ کھایا نہیں ہے چائے بھی پیتا ہے تو لیکن وہ چائے بھی نہیں بھی پیا ہے پتا نہیں کیوں تو اس لئے صبح سے میرا دماغ خراب ہو رکھا ہے جب بچے کھاتے نہیں ہیں تو کہیں من نہیں لگتا ہے اچھا ہی لگتا ہے کچھ بھی گصہ آتا ہے دیکھیں میں سبجی دال بھی بن نہیں والا ہے سیٹی لگ چکی ہے تو میں دال بھی چھوکوں گے اتار کے تو یہ دیکھیں دگو بہائی کی چیزیں ہی کھا کے اپنا پیٹ بھل لے رہا ہے گھر کا کھانا کھلانے پر اس کا پیٹ بھرا رہتا ہے بہر کا اکڑم بکڑم کھا لیتا ہے تو اب پھر پانی پی لیتا ہے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بھر کھانا کھلاتی تو کھاتا نہیں ہے اس ایک وجہ سے میں پاپا جی کو بھولتی ہوں کہ تھوڑا کم لائے کر یہ باہر کی چیزیں لیکنی میرا بیٹا ہی اتنا شیطان ہے جدی تو ایک نمبر کا ہے آتے ہی کسی نہ کسی سے منگوائی لیتا ہے چاہے چاچا ہو پاپا ہو چاہے اس کے بابا ہو کسی سے بھی خدوائی لیتا ہے روگ آ کے تو ادھر میں ابھی ٹماٹر بھی پکاؤں گی تو یہ دیکھیں میری سبجی بن رہی ہے گوہ کو میں پہلی فرائی کر کے نکال دی تھی اس میں آلو مٹر گوہ بھی آج کر کے حلzubی نمک آج کر کے چلا کے دیکھیں آدھا سبجی میرا بن چکے آلو مٹر گوہ کی سبجی سمپل سا اور ادھر میں روٹی بنا رہی ہوں تو روٹی بھی بن چکے ادھر میں تماتر پکا کے شکر لہوسن کی چٹنی بناوں گی تو یہ دیکھیں ادھر میرا تماتر پک رہا ہے جو پیلا پیلا چھلکا ہو گیا ہوگا اسے میں نکال دوں گی نکالنے کے واجہ سے باریک باریک کٹ کے سلوٹ پر پیس دوں گی پیسنے کے بعد پیل ٹاماٹر جو ساغل ہے اس میں مکس کر کے اس میں ہلکا سا پیاج بھی باریک کٹ کے ایڈ کر دوں گی اس میں نمک ہلکا سا تیل دال دوں گی اور بس میرے چٹنی بن کے تیار بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتے ہیں ایسے ایک بہت ہی ٹرائی کی جگہ بہت زیادہ یمی لگتا ہے تیدہ میں کھانا بنا کے دگو کو کھانا کھلانے گئی جس تورن تھی یہ کینڈی بیچنے آ گیا تگاہ میں تو کہہ رہا ہوں نہیں میرے کو چاہیے ہی چاہیے تو پھر میرے کو اسے دس روپے دینے پڑے تو دیکھیں وہ بھاگا بھاگا گیا خید نے پھر وہ کھانا نہیں کھایا میرے کو گصہ آ رہا تو تو کیا کرے بچہ ہے تو کھانا نہیں کھایا پھر میں اوپر آ گئی تھی کپڑے دھونے سوبر سے لائٹ بھی بہت زیادہ پشان کر رکھا ہے بہت زیادہ ایک تو دگو میرے کو پشان کر رکھا تھا ایک ادھا سے لائٹ ٹائم پہ نہیں آ رہا تھا آ رہا تھا جا رہا تھا کپڑے بھی نہیں دھول رہے تھے آج زیادہ ہی کپڑے تھے تو دو بار میں دھونے پڑے تو ایک بار میں یہ دیکھیں میرا کپڑا دھول چکا ہے تما ایدھا سائیڈ میں ڈال دے رہے ہوں سکھنے کے لیے ٹھین نہیں سکھ جائے گا پھر ایک بار اور دھونا پڑے گا میرے کو کپڑا میں کپڑے دھونے کے بعد پھر مسین کو اچھے سے دھو کے پوش بھی دیتی ہوں ساتھ ساتھ مطلب گندگی ناچپ کے مسین میں اس لئے میں کبھی بھی کپڑا دھوتی ہوں تو ساتھ ساتھ دھو بھی دیتی ہوں سبسکرائب جرور کر دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو جور پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک میری پہلے پہلے پہنچتی رہے چھوٹی بڑی سبھی اپنا آشیواد میرے اوپر ایسی بنائے رکھئے گا تو یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں میں کپڑے اچھے سے دبا کے رکھ دوں گے نیچے کی طرف مطلب اچھے سے بارہ بر کپڑے نہیں دبا کے رکھوں گے نا تک کھٹر کھٹر کی آواز آتی ہے اسی کو جیسے اچھے سے دبا کے رکھنا پڑتا ہے تب ہی اچھے سے پانی گر پاتا ہے تو یہ دیکھیں میرے کپڑے کا پانی نکل چکا ہے تو میں اسے نکال لوں گے اور میرے سارے کپڑے دھول چکے ہیں لگ بھک تو جاؤں گی اب میں کپڑے سکھا دوں گی مطلب دھوک میں ڈال دوں گی سکھنے کے لیے تو دیکھتے ہیں آج ڈگو کیا کھاتا ہے کچھ سوچتیوں کچھ اور الگ سا بناوں گی ساید اس کا تیسٹ چینج ہو گیا ہو بچے ہیں بچے کا تیسٹ دن پر دن بدلتا رہتا ہے تو یہ میں سارے کپڑے دھونے کے بعد نکال دیوں سارے کپڑے اور میں پہلے پانی سے دھو دی تھی اندر کی طرح اوپر سے میں سارے پانی کو سوکے کپڑے سے پوچھ دوں گی اندر سے تو میں پانی سے دھوئی تھی اوپر سے میں سوکے کپڑے سے پوچھتیوں پوچھنے کے بعد میں اسے ڈھک دوں گی دھک کے پھر میں نیچے آ گئی تھی کپڑے اپڑے دال کے تو میں سوچی ہلوہ بنا دیتیوں کیا پتہ ڈگو کھا لے تو دیکھیں میں حلوہ چھنی سے چھان دیوں اور اس میں ڈالنیوں گھی شود گھیو اور اس میں بھوچ دوں گی اچھے سے بلکل تو بھوننے کے بعد ادھے میں ڈرائی فوٹ کٹ لوں گی جو بھی اس میں ایڈ کرنا ہوگا تو جو میرے پاس تھا کاجو بادام کس میں سی سارے بارک میں کٹ کے رکھ لیوں تو ادھے دیکھیں میرا سوجی بھی بھون چکا ہے اچھے سے تو اب میں چینی ایڈ کر دوں گی اور پانی اس کے ساتھ تو ملان ڈالنے کے بعد پانی اور چینی تو اس میں ڈرائی فوٹ بھی ساتھی ساتھ ایڈ کر دوں گی اسے دو سے تین منٹ اچھے سے پکا لیں گے چلا کے پکانے کے بعد پھر میں اسے الگ برطن میں نکال لوں گی تو میں یہ سوجی کا مطلب برفی بناوں گی کیا پتہ مطلب دگو دیکھے گا تو برفی سمجھ کے کھا لے گا یہ ہیلتھی بھی ہے اس کے سریعے کے لیے پوشٹک بھی ہے تو اس لئے میں سوچی چلو آج سوجی کا برفی بنایا جاتا ہے تو میں یہ تھالی میں نکال لیوں پہلے نیچے میں گھی لگا لی تھی لگانے کے بعد پھر اس میں ہلوہ ڈال دیوں جب تک تھنڈا ہو رہا ہے تو جو بھی ڈرائی فوڈ میں اس میں ڈبے میں ڈال دیتیوں تو کلی آیا ہے تو یہ سارے ڈرائی فوڈ میں نہیں ڈالی تھی تو میں سوچی تھی ساتھی ساتھ میں ڈبے میں ڈال دیتیوں تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا ایسے پرنی میں رہتا ہے تو اچھا نہیں لگتا دیکھنے میں تو جب تک تھنڈا بھی ہو جائے گا میرا حلوہ تو یہ دیکھیں میں دال چکی ہوں آئی سے پھر میں جب تک یہ حلوہ تھنڈا ہو رہا ہے میں دیکھیں تو ابھی تھنڈا نہیں ہوا تھا تو میں سوچی چلو دو تین بادام نکال کے اسے لمبا لمبا باریک کٹ لیتے ہوں تو یہ میں ابھی لوں گی دو تین تو یہ چنہ میں نہیں رکھ پائی کیونکہ دبا نہیں مل رہا تھا دبا ہے لیکن مل نہیں رہا تھا تو اسے میں پھر دھوڑوں گی تو پھر اس چنے کو اس دبے میں دال دوں گی تو ابھی میں سائیڈ میں رکھ دیوں تو یہ جب تک ابھی تھنڈا نہیں ہوئے تو میں بادام لے لیوں دوتی نا اسے باریک باریک کٹ لوں گی لمبا لمبا اور اس میں برفی میں دال دوں گی تاکہ دیکھنے میں اچھا لگے تو دیکھتے ہیں دگو کھاتا ہے کہ نہیں تو یہ دیکھیں میں لمبا لمبا کٹ دیوں کٹنے کے بعد پھر میں یہ برفی سٹائل میں چککک کے سہارے سے لمبا مطلب تین کونہ کٹ دوں گی جیسے برفی رہتی ہے اسی حساب سے میں کٹ کے پھر اسی میں جو میں لمبا لمبا جو بادام کٹی ہونا تو اس میں لگا دوں گی چپکا دوں گے ایسے ایسے کر کے سب میں جہاں جہاں مطلب جو جو برفی ہوگی اس میں ایک ایک لے کے سب میں چپکا دوں گی تو یہ دیکھیں میرا کٹ چکا ہے ادھر میں سہارے میں بادام لگا دیوں اور پھر میں ڈگگو کو بلا رہی تھی باہر سے لیکن ڈگگو آنی رہا تھا میں بولی ڈگگو جلدی آؤ آپ کو ایک چیز دکھا رہی ہو تو پھر آیا تھا وہ بھاگے بھاگے تو یہ دیکھیں میں سارے طرف چپک گیا بننے کے بعد مطلب ایک ایک بھر پھر سب کو میں نکال کے سب کو میں باتوں گی تو پاپا جی کو بھی دی تھی جب پاپا جی سام کو آئے تھے اور پھر ممی جی کو بھی دی تھی سب ہی لوگ تاریف کر دیتے کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنایا ہے اور ڈگگو بھی کھا لیا ہے تو میرا من خوش ہوگے بچے کھا لیتے ہیں تو من کو تسلی ہو جاتی ہے اوکے فرنڈ بھائی